نون لیگ کی اتحادی حکومت کی آفر پر پیپس پارٹی کی طویل مشاورتی بیٹھک اجلاس کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا صرف مضبوط حکومت کا حصہ بنے ورنہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہی اچھی ہے سی ایسی اجلاس میں رائے ارکان کا نون لیگ پر دوبارہ بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ نون لیگ سے اتحاد کرنے سے سیاسی نقصان ہوگا شہری ریمان کہتی ہیں سیاسی جماعتوں سے رابطے جاری رہیں گے فیصل کریم کنڈی بولے چاروں صوبوں میں الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا چیمن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے جو پول ٹائم یہی کرے گی چاروں صوبوں سے ہمارے جو سی سی کی ممبران ہے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے تفصیلی جو ہے باتشیت کی اور اپنے خدشات کے بھی اظہار کیا جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس ہم بعد میں کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کہاں کا پر فلوس تھے کون کون اس میں ملوث تھا اور کس کس کو اس کا جو ہے وہ ذیبہ دار ہونا چاہیے ہم تقریبا سنپل مجورٹی اٹین کر گئے ہیں ایک سو چالیس ہمارے عراقین تھے اس کے اوپر آج ہمیں بھاون لگر سے سویل خان صاحب نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کی ہے اس کے علاوہ نواب غزین عباسی صاحب نے احمد پر شرکیہ بھاول پر سے شمولت اختیار کی ہے اس کے علاوہ چنیوٹ سے ساکیب چدر صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولت اختیار کر لی ہے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نمبر پورے کر لیے عطاولہ تارڑ کا دعویٰ شہباز شریف اور مرم نواز سے کامیاب ارکان سملی کی ملاقات نواز شریف پر اعتماد نون لیگ میں شامل ہو گئے شمشیر مزاری، عمران اکمر، سحیل خان، خضر حسین مزاری اور محمد غزین عباسی شامل وسیم قادر، خورم ورک، ظلفکار علی شاہ، ساکیب چتھر، رانہ فیاض بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے انتخاب نتائج کے بعد سیاستی بھونچال آ گیا حمیل جماعت اسلامی سراج الحق اور آئی پی پی سربراہ جہانگیر ترین پارٹی عہدوں سے مستعفی جہانگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے سیاست سے بریک لے لی فنکشنل لیگ نے سند اسمبلی کی نو نشستیں چھوڑ دی پیر پگارہ نے نتائج مسترد کر کے الیکشن ریاست مخالف خرار دے دیئے سولہ فروری کو اہدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان کر دیا لاہور ہائی کورٹ کا انتخابی نتائج سے متعلق اہم فیصلہ قومی اور سوائی سمبلی کے انتخابی نتائج کے خلاف دائر درخواست ہے خارج مریم نواز، خواجہ عاصف، آن چودری سمیت اٹھارہ حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی گئیں درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت 36 آرز میں یہ کمپائل ہوئے 2018 میں ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ ہو پھر میں بتا دیتا ہوں 66 آرز میں ہوئے تھے دھائی گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کیوں جی سویپنگ الیکشن کے وہ رک کر دیا گیا ہے چینج ہو گئے ہیں ریزرلٹس داندلی ہوئی تو خیبر پختونخواہ میں کیوں نہیں ہوئی کے پی میں زیادہ سیکیورٹی تھی اتنی سیٹیں کیسے جیتیں نگران وزیراعظم انوار حلق کا اکڑکا پی ٹی آئی سے سوال پہلے دو ڈھائی گھنٹوں میں میڈیا پر داندلی کا تاثر بنا دیا گیا 2018 میں الیکشن کے ریزلٹ 66 گھنٹے میں مرتب ہوئے تھے اس بار نتائج 36 گھنٹے میں مکمل ہوئے 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا کسی گروہ کو خیال آیا تھا تاریخ لکھنے کا خیال ہماری بار ہی آیا ہے ہمارے پاس سوالیڈ ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مئی ترہ کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اس سلسلے میں میں آپ کو تاتھوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مئی کا ریاکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گناہ زیادہ ریاکشن ہوگا پولٹیکل طریقے سے اتجاج کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے اور حق ہے اور اس کو وہ کرنا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پہ اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے نو مئی جیسے واقعی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے نو مئی واقعی کو دہرائیا تو رد عمل کئی گناہ زیادہ ہوگا وزیراعی پنجاب بوسر نکوی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ملک پرتشدد مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کے اجازتیں کے نتائج پر اعتراض ہے تو مطالقہ فارم سے رجوع کریں نمبر گیم پوری کرنے کا مشن حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی نواز شریف کا مولانا فضل الرحمن کو فون حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی سربارہ جی ایو آئی نے وقت مانگ لیا مولانا نے فیصلے کے لیے مجلس شورا کا اجلاس کل طلب کر لیا جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شوک کی ہیں لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی ماز نامیں ان کا کیا نامیں سیف باری وہ جیتا ہے جنمن طریقے سے جس کے ووٹ بچارے کے اکتیس ہزار سے کم کر کے بدنی گیارہ ہزار کر دیئے گا حافظ نیم الرحمان کا سندھ کی نشیست پی ایس ایک سا انتیس چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں فارم پینتاریس کے مطابق یہ نشیست پی ٹی آئی نے جیتی ہے خراب کی سیٹ کا لولی پاپ نہیں چاہیے جس کا حق ہے اسے دیا جائے ایک بھی ناجائز بوٹ نہیں چاہیے نشیست چھوڑنا الیکشن کمیشن کے موپر تما جا ہے مصطفیٰ کمال کا نیم الرحمان پر جوابی وار بولے حافظ نیم نے اپنی عزت بجائی ہے پی ایس ایک سا انتیس سے ایم کیو ایم کا امیدوار جیتا ہے راول پرنڈی سے آزاد امیدوار چودری ادنان برائیور سمیت قاتلانہ حملے میں جانبہق فائرنگ نامالو موٹر ساکل سواروں نے کی چودری ادنان پی پی انیس راول پرنڈی سے آزاد امیدوار تھے قوم اسملی کے نو اور پنجاب اسملی کے گیارہ نتائج روک دیے گئے راول پرنڈی کے حلقہ این اے باون تریپن چھپن ستاون کا نتیجہ روک لیا گیا این اے ساٹھ جہلن این اے انہتر منڈی بہاودین این اے اکتر سیالکوٹ این اے اٹھاون چکوال اور این اے اکسو چھپنس لاہور شامل پی پی ساتھ پی پی بارہ اور پندرہ راول پرنڈی کے نتائج روک لیا گیا پی پی بیالیس پی پی تینتالیس منڈی بہاودین میں بھی نتائج جاری نہ کرنے کا حکم پی پی تریپن پی پی ایک سو تین تیس ننکانہ کے نتائج جاری نہیں ہوں گے اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری انجم اکیل تارک فضل چودری اور راجہ خورم نواز جیت گئے الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدوار دو دن میں کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری رفاہ میں سہونی فورسز کے فضائی اور زمندری حملے مزید پچاس فلسطینی شہید ہو گئے چوبیس کھنٹے میں ایک سو بارہ فلسطینی شہید ہوئے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق غزہ میں شہادتوں کی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو سینٹس ہو گئے حماس کے حملوں میں بھی سینکڑو اسرائیلی مارے گئے شاہد ایسل موسکو واپس اس طرح سے مینٹین کر کے جو بھی جو اس میں تھوڑی بہت کمیاں موجود ہیں وہ کمیاں ختم کر کے اس مسجد کو جل سے جلد ہم اس کنڈیشن میں لے آئیں گے جس کنڈیشن میں جس طرح سے جس دل سے یہ توفہ سعودی ریبیاں نے پاکستان کو دے وفاقی وزر داخلہ گوہر اجاز سعودی سفیر کے ہمراہ فیصل مسجد کا دورہ سعودی ریب فیصل مسجد تزین و آرائش کرائے گا وہ اجاز کا کہنا ہے کہ سعودی سفیر سے تزین و آرائش کے کام کی درخواست کی جس پر سعودی سفیر نے دوبارہ مرمت کے کام کی یقین دہانی کرائی پی ایسل نائن کی چمچماتی ٹرافی کی آج مو دکھائی کپتانوں کا فوٹو سیشن بھی ہوگا افتتاحی میٹ سے خبر رنگ آرنگ افتتاحی تقریب ہوگی گلوکار علی زفر اور آئیما بیر کے ساتھ ساتھ بیگر فنکار بھی پرفارم کریں گے پی ایسل نائن کا ملا سترہ فروری سے سجے گا